اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین المجلس العلم للتوجیح والرشاد بینگڈور کے جانب سے وبائی مرس کوویڈ نائنٹین کے متعلق چوتی ہدایات چاری کی جا رہی ہیں کس میں کہا جا رہا ہے محترم حضرات خواتین اسلام کورونا کی وبا کا زور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے نسأل اللہ السلامت والعافیت اور لوگ ڈان کی مدد بھی بڑھا دی گئی ہے جس کے پیش نظر حسب سابق درز زیل ہدایات چاری کھیچا رہی ہیں نمبر ایک اسی مصیبت کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ پر توقل کے ساتھ بکسرت استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہی ان حالات کو بدلنے پر قادر ہے لہذا خوب گر گر آئیں اور توبہ و انعبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اپنے گھروں میں نماز تلاوت قرآن ذکر و اذکار کا خوب احتمام کرتے رہیں نمبر دو حالات جب تک معمول پر نہ لوٹائیں نماز باجمعات اپنے گھر پر ہی ادا کریں اور جمعہ کے دن اپنے گھر پر زہر کی نماز ادا کر لیں اور بلا سخت ضرورت کے اپنے گھر سے باہر ہرگز نہ جائیں نمبر تین اسی مدت میں ماہ رمضان کی مبارک ساتھیں بھی شروع ہونے جا رہی ہیں رمضان میں بھی جمعہ زہر پنج وقتہ نماز روزہ سہری افطار نماز ترابعہ احتمام اپنے اپنے گھر پر ہی ادا کر لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسروں کوئی کھٹا نہ کریں اور نہیں مسجدوں میں ایسا کسی قسم کا احتمام کرنے کی کوشش کریں نمبر چار روزہ رکنا فرض ہے بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑنا حرام ہے لہذا روزوں کی پابندی کریں اگر کوئی اس وبائی بیماری کا شکار ہو یا ان کو بیماری لگنے کا شدید خطرہ درپیش ہو تو معتبر ڈکٹروں کی صلاح پر روزہ چھوڑ دیں پھر بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں نمبر پانچ نمازِ تراؤے اپنے گھر پر تنہا یا صرف اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ادا کریں تراؤے رات کے ابتدائی حصے سے زیادہ آخری حصے میں ادا کرنا افضل ہے قرآن سب سے زیادہ جن کو یاد ہے وہ امامت کر لیں عورتیں مردوں کی امامت نہ کریں اگر زیادہ لمبے قیام کی ارادہ ہو اور قرآن یاد نہ ہو تو قرآن کو دیکھ کر امامت کر سکتے ہیں نمبر چھے اس مہنے میں حسب استطاعت خوف صدقہ و خیرات کریں بالخصوص فقراء و مساکین اور روزے دار حضرات کا خیال رکھیں کیونکہ غریب تو غریب وظاہر صاحب حیثیت نظر آنے والوں میں سے بھی کئی لوگ مجبور لاچار ہو چکے ہیں صدقہ خدمت بھی ہے صدقہ عبادت بھی ہے اور صدقہ آفتوں سے بچنے کا راستہ بھی ہے نمبر ساتھ لوگ ڈاؤن میں مسلسل کئی جمعہ کا چھوٹنا کوئی گناہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں حدیث میں وعید بلا عذر جمعہ چھوٹنے والوں کے سلسلے میں ہیں بلکہ دوسری حدیث کی مطابق کسی کا جمعہ عذر کے وضع سے چھوٹے تو اس کے حق میں جمعہ کا پورا عجر لکھ دیا جاتا ہے نمبر آٹھ اگر کوئی اس بیماری کا شکار ہو یا وفات پا جائیں اور وہ ان کے متعلق ان صبر سے کام لیں اور یاد رکھیں بیماری اور صبر دونوں گناہوں کا کفارہ ہیں اور اس مرض میں وفات شہادت کی موت ہے انشاءاللہ نمبر ناؤ اس وبا سے تحفظ کے سلسلے میں محکم سیحت کی طرف سے جاری کی گئی ہدایات کی پاسداری کریں اور انتظامیاں کے دیگر اداروں کے ساتھ مکمل تاؤن کو اپنا دینی ملی ملکی اور اخلاقی فریضہ سمجھیں یہ ساری باتیں حسب دل علماء کرام کی تفاق جاری کی جا رہی ہیں چیسے مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ فیض اللہ محمدی مدنی حفظ اللہ فضلت الشیخ الدکٹور پرویز احمد نکوہ عمری مدنی حفظ اللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین السلام علیکم وبرکاتہ